لوگ آ رہے تھے حج کے لیے تو ایک شخص جن کو زماد بن سعلبہ عزدی کہا جاتا تھا قبیلہ عزد کے رہنے والے تھے زماد یہ بھی آیا اپنے قبیلے سے یہ اپنے قبیلے کے اندر لوگوں کو جنات کا علاج کیا کرتے تھے کسی کو جنات ہو جائے کسی کو آسیب ہو جائے کسی کے جادو ہو جائے کسی کے مر گیا جائے اس کا علاج کیا کرتے تھے مکہ والوں نے ان کو روکا کہا ہم دیکھتے ہیں تم بڑے سمجھدار انسان ہو اپنے علاقے میں یہاں پر ایک شخص ہے جسے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے دیکھو اس کی بات کو مت سننا اس کی بات کو مت قبول کرنا کیونکہ تم سمجھدار ہو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہتوہ صحیح کروں گا اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے اندر موجود ہیں کسی نے کہا کہ تم ایک مرتبہ مل تو لو ان سے تم تو بڑا علاج کرنے والے ہو اللہ کے نبی کے پاس یہ کہے حضرت زمان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے محمد ابن عبداللہ تمہاری قوم کے لوگ تمہارے بارے میں بڑی الگ الگ رائے رکھ رہے ہیں کوئی ساہیر کہہ رہا ہے کوئی کائن کہہ رہا ہے کوئی جادوبر کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں تمہارے بارے میں محمد ابن عبداللہ میں اپنی قوم کے اندر مرگی کا علاج کرتا ہوں تم بتاؤ تمہیں کیا مرض ہے تمہارا علاج کر دوں محمد ابن عبداللہ میں مجنونوں کا جنون جن کو ہوتا ہوں ان کا علاج کرتا ہوں جناتوں کا علاج کرتا ہوں آسیب کا علاج کرتا ہوں میرے علاج سے بہت سے لوگوں نے شفا پائی ہے تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ زمان جو بات تجھے کہنی تھی وہ کہہ چکا اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ الحمدلللہ نحمده ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات اعمالنا من یاہدی اللہ فلا مذل لہ ومن یظللہ فلا هادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ آپ نے خطبہ بڑا حضرت زمان نے کہا آپ نے کیا پڑھا دوبارہ سناو پھر اللہ کے نبی نے یہ خطبہ پڑھا پھر کہا کہ تبارہ سناو یہ خطبہ کیا پڑھا ہے آپ نے آپ نے پھر تبارہ یہ خطبہ پڑھا تو حضرت زمان نے کہا تھا لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُعَرَائِ میں نے اللہ کی قسم کاہینوں کا کلام سنا ہے شاعروں کا کلام سنا ہے دیوانوں اور مجموروں کا کلام سنا ہے فَمَا مِثْلُ قَلِمَاتِ قَهَا أُولَائِ فَمَا سَمِعْتُمْ مِثْلُ قَلِمَاتِ قَهَا أُولَائِ اللہ کی قسم آپ جو بات کہتے ہیں وہ بات میں نے کبھی نہیں سنی وَلَقَدْ بَلَغْنَ قَوْمُسَ الْبَحْرَ آپ کی باتوں میں تو سمنگر اپنی گہرائی کو لے کر لے کیا کہتے ہو پھر اشہدو اللہ الٰہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُو یہ لوگ آپ کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں کاہینوں سعیروں شعیروں میں کہتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں